اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوڈیوب چینل ہوم ڈیزائن پاکستان ناظرین اگر آپ اپنے گھر کا گری سٹرکشر مکمل کر چکے ہیں اور اب اپنے گھر کا مین ڈور تیار کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو مکمل تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں کہ آج کل کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اندر لوہے اور الومینیم کی مدد سے ایک مضبوط گیٹ کتنے میں تیار ہوتا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میٹیریل اور مزدوری پر آنے والے علاق علاق خرچے کی مکمل ڈیٹیل بھی آپ کو دیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر دیں اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے یہ خوبصورت ڈارک ییلو کلر کا دروازہ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی تیاری پر آنے والے خرچے کی بات کریں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دروازے کی تیاری کے اندر 18 گیج کی لوہے کی چادر استعمال ہوئی ہے اس چادر کا ڈیزائن بھی آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ نہایتی خوبصورت دکھائی دے رہا ہے اس دروازے کی بات کریں تو اس کی تیاری میں 18 گیج کی چادر کا استعمال کیا گیا ہے اس دروازے کی تیاری کے اندر پلرز کا استعمال نہیں کیا گیا لیکن اگر آپ اپنے گھر کے دروازے کے اندر لوہے کے پلر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی 16 گیج کی بھاری چادر استعمال ہوگی اگر آپ کا دروازہ 12 سے 14 فٹ کے درمیان ہے تو اس کے اندر پلر کا استعمال لازمی ہوگا یہ دروازہ 10 فٹ کا ہے اس لیے ہم نے اس کے اندر پلر کا استعمال نہیں کیا ناظرین اس کے علاوہ اس دروازے کے اندر الومینیم کے چھوٹے چھوٹے سلور رنگ کے کپس کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس دروازے کی خوبصورتی کو مزید چار چان لگا رہے ہیں اس دروازے کے سائز کی بات کریں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دروازے کی چڑائی 7 فٹ ہے جبکہ اس کی لمبائی 10 فٹ ہے جس کے اندر پلر شامل نہیں ہے اب آخر میں بات کریں کہ لوہے کا ایسا مضبوط دروازہ تیار کرنے پر کتنا خرچہ آتا ہے تو ایک بات جان لیں کہ اس کا مکمل انحصار دروازے کی تیاری میں استعمال ہونے والی چادر پر ہوتا ہے اگر چادر موٹی ہوگی تو دروازے کا وزن بڑھ جائے گا جس سے خرچے میں بھی کئی گناہ اضافہ دیکھنے میں آئے گا اس دروازے کی تیاری میں ہم نے 18 گیج کی چادر استعمال کی ہے جس پر ہمارا مزدوری سمیت 700 روپے پر سکیر فٹ کے حساب سے خرچہ آیا ہے اگر آپ صرف مزدوری کی بات کریں تو یہ 55 سے 60 روپے پر سکیر فٹ کے حساب سے ادا کی گئی اس کے علاوہ دروازے میں استعمال ہونے والے ہینڈلز اور لاک کی بات کریں تو ان کا خرچ الگ ہے ناظرین اپنے مین گیٹ کا لاک منتقب کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خاص کیال رکھنا ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے گھر کی سیفٹی کا انحصار اسی لاک کے مضبوطی پر ہوتا ہے اب اگر ہم ان تمام اخراجات کو اکھٹا کریں تو اس دروازے کی تیاری میں پینٹ سمیت تقریبا 55000 روپے خرچ آیا ہے لیکن ناظرین اگر آپ کے دروازے کے اندر پیلر بھی شامل ہے تو اس پر آپ کا الگ سے بارہ سے سولہ ہزار روپے تک خرچ آنے والا ہے تو ناظرین یہ تھی لوہے کی دروازے کی ایک ایسٹی میٹڈ کاؤسٹ اب تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگیا تو ایک لائک تو بنتا ہے آپ دیجئے اجازت خدا حافظ